ممبئی سپنوں کا شہر کہتے ہیں ممبئی آنا تو آسان ہے لیکن یہاں سے واپس جانا بہت مشکل اور یہ بات شینگ سے بہتر اور کون بتا سکتا ہے بھٹکتے بھٹکتے میں تھک گیا تھا کہیں سے کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی پھر ایک دن میں مندر میں پہنچا گنپتی کے مندر وہاں مجھے کھانا بھی ملا اور خوصلہ بھی میں نے گنپتی بپا سے پریہر کی میری ہیلپ کرو گوڈ اور پھر جیسے انہوں نے میری بات سن لی اور مجھے توفہ ہوتل پہنچایا جہاں میری ملاقات ایک بھلے انسان سے ہوئی وہ انسان تھا کمال بھائی اید hundred کمال بحمد کمال بھائی ہاں مل کر راہی جوond ہے ہاں مل کر راہ موسیقی کمال بھائی نے میری دل سے مدد کی شروع میں کچھ بھی کام سمجھنے ہی آتا تھا مجھے کام دیتا تھا میں وہ کرتا تھا میں نیچے ہوتل میں کام کرتا تھا اور اوپر رہتا تھا اب میرے پاس رہنے کو جگہ تھی کھانے کو کھانا تھا لیکن پھر بھی اپنے گھر کی کمی تو تھی ہی موسیقی موسیقی لوگوں کو تو ایسا لگ رہا تھا کہ ایک فورینر ایریے میں آیا ہے تو کچھ عجیب لگتا تھا لیکن اس کا جب سٹوری سنتے تھے لوگ تو بچارے وہ لوگ بھی ترس کھاتے تھے تو اس کے اوپر کبھی کچھ بنتا ہے کبھی کچھ بنتا ہے ہمارے سامنے فروٹ والا ہے وہ ڈیلی فروٹ کھلا دیتا ہے کبھی کچھ موسیقی موسیقی شروع شروع میں مجھے ہوتل کا کام موسیقی کھانے کے انڈیا نام مجھے بہت عجیب لگتے تھے لیکن پھر دھیرے دھیرے میں کھانے کے نام بھی سیکھ گیا اور کھانا پکانا بھی موسیقی 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 گھر سے دور ایک روم میں بند لگتا تھا میں پھر سے جیل میں آ گیا ہوں ایک ایک دن کٹنا مشکل تھا اب یوں تو زندگی چل رہی ہے یہاں لوگ بھی اچھے ہیں لیکن پھر بھی میرا دل توہ ہمیشہ گھر کو یاد کرتے رہتا ہے اب میں سارا کام سکھ گیا ہوں اور میرے اچھے دوست بھی بن گئے ہیں ان کو تھوڑا پتلاب انگلیز سوڑا بہت آتا تھا تو انہیں میں سے بات کیا پھر ہم لوگ ادھر باجو میں ناغوری چائے والا ہے ادھر بھی ہم لوگ لسی کھا کے ایسا بات کرتے تھے تو یہ بولتے تھے کہ ایسا ایسا میں آ گیا ہو ہمیں کو ہلپ چھے یہاں سے جانا ہے فیملی کے مئن بارے میں باتا ہے بہت اچھے دوست بنے بہت کائنڈ پرسن ہے ہم لوگ کے ساتھ میں بہت اچھا ہے تھوڑا تھوڑا انگلیز سوڑا رہتے ہوئے ہم لوگ بھی آ گیا ہے اور ہندی ہم لوگ اس کو بھی تھوڑا تھوڑا آ گیا ہے اور بہت پریسان ہے بچارہ پریسان ہے روتا ہے کونسی بندہ تھا ہم لوگ تو برابر جیتے تھے چند بھی برابر جیتے تھے بولتے تھے کہ چند بہت کار دیکھا ہے چند بھی خیال کرنا ہے پہلا اس کو یہاں ہندیا کا کام کچھ بھی نہیں آتا تھا مگر ابھی تھوڑا 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 دیکھ دیکھ کے سب کام آ گیا ہے دوبار میرے ساب نے روئی بھی ہے پھر میرے چھوٹے بھائی کے طرح میں نے بولا ٹھیکی کوئی نہیں آپ کو کچھ بھی پرابلم ہوتا ہے آپ میرے ساکے بات کر سکتے ہو اور باقی خوب دیتا تھا کہ کچھ اچھا ہو جائے شادی میں مجھے سب ایسے دیکھ رہے تھے مانو میں ایک ایلین ہوں لیکن جب کمال بھائی نے میرے بارے میں بتایا تو سب نے میرے ساتھ بہت اچھا بیہیو کیا مجھے انڈیا کے لوگ بہت اچھے لگے یہاں کے لوگ سب سے دوستی کر لیتے ہیں یہاں جب بھی میں کسی فیملی کو دیکھتا ہوں یا کسی سیلیبریشن میں جاتا ہوں تو مجھے تیوان اور اپنی فیملی کی بہت یاد آتی ہے سوچتا ہوں اگر میں ان کے ساتھ ہوتا تو میں بھی ایسے ہی سیلیبریٹ کر رہا ہوتا ایک ٹائم سے اچھا ہوا نا کہ اس نے نہ اندر کا برتن ہوتن اٹھا کے پٹک دیا تو مجھے وہ ٹائم پر گصہ آیا تو میں نے بولا ہے کام کر تو بھائی تیرا سیلیبری لے لے اور تو چلے جا تجھے آگر تکلیب ہے میرے آن بات مجھے بہت تکلیب ہی کی مطلب میں نے اس کو گستے میں بول دیا تو اس نے بھی رو دیا اور میں نے بھی رویا بات میں مجھے آکے سوری بولا اور مجھے حق بھی گیا تو مجھے بہت اچھا لگا مجھے اندر سے بہت تکلیب ہی کی میں نے اس کو ایسا کیوں بولا گھر کی بہت یاد آتی تھی ان کو دیکھے بات کرے سمانہ ہو گیا تھا پھر ایک دن کمال بھائی نے ایک سمارٹ فون لائکر دیا اب گھر والوں سے باتیں ہوتی رہتی ہیں ماں سے ویڈیو کال کرتا ہوں ماں مجھے یاد کر کے بہت روتی ہے بیو کھو آبا یادمممم created مجھےahahaha بツ مجھے๋ی بیو کھند تک ر translations بیو کھند lace بس کے بھی کھنٹ بس متوقع 把 overview办 plan بس متوقع man munید یاد Viب الگ ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا ہے ان sliced وہاں پہ بھی ہم لوگوں نے بات چیت کیا تو پھر اس کے پہلے بھی دو لوگوں نے کیا تھا تو لوگوں نے کہ ہم لوگ پیسہ لے کے کام کر دیں گے بات کام کچھ ہوا نہیں پھر میرے ایک فرینڈ نے بتایا کہ کشم کا ایک لائر ہے وہ کشم کی کیسے دیکھتا ہے تو اس سے یا کے بات کیا ہم لوگوں نے جو میرا ایکسپیرینس ہے اس میں جو فورینرز کے سچویشنز ہوتے ہیں وہ بہت ہی ورس ہو جاتے ہیں جب وہ یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں کسی ایسے کرائی میں فرس جاتے ہیں جو انہیں پتہ نہیں ہوتا تو چین کو بھی آفر کیا گیا تھا کہ ہم آپ کو پی کریں گے آپ کو صرف انڈیا چلنا ہے فلائٹ کی ٹکیٹس یہ ساری چیزیں ہم آپ کو دیں گے اور آپ کو صرف جانا ہے سٹے کرنا ہے یہ ہم سامان دیں گے وہ آپ کو ہمیں ائرپورٹ کے باہر دے دینا ہے نیکس جی آپ کی فلائٹ رہ گیا آپ رٹان آ جاؤ گے تو اس حساب سے چینگ بھی آیا تھا ان کو پھر جب وہ مشین کے تھوڑھ ان کو باہر نکالا گیا تو بیپ کے ساؤن کے باد ان کو چیک کیا تھا رلی تو ان کے پاس سے یہ گولڈ بار ملے اور اس ٹائم ان کو آریسٹ کیا گیا اور چکی ویلیو اس کا ون پوائنٹ سیون ٹو کروڑ تھا اس ٹائم اس ٹائم کے ویلیو کے حساب سے تو ان کو نون بیلے بل آفنس کے تازہ ان کو آریسٹ کر لیا گیا تھا اور چینگ کو ان کا مافیا کا پولنا ایسا تھا کہ چینگ نے جانبوچ کر کے کسٹم ڈپارٹمنٹ کو بتایا کہ میرے پاس گولڈ ہے ابھی یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو آدمی کو کچھ پتا ہی نہیں تھا وہ کیا بتائے گا اس کو کیونکہ کوئی اس میں فائننشیل ہم نے بھی فیس وگر ہم نے بھی بولا تھا کہ ہم فیس نہیں لے رہے ہیں آپ سے آپ کا کام لیکن کر کے دیں گے ایک یومینیٹریان گراؤنڈ پہ چونکہ ابھی تو فیلال فائننشیل کنڈیشن چینگ کی تو ایسی ہے کہ اگر اس کو جس ہوتل میں وہ رہ رہا ہے جس نے ان کو رہنے کے لئے دیا ہے اگر وہ کھانا نہ دے تو وہ بینہ کھائے آلت خراب ہو جائے گی آپ یہ سمجھ سکتے ہیں تو ابھی اس کی سیچویشن تو بہت ہی کرٹیکل ہے میرا ہی کی ہے کہ اس کو یہاں سے ایسے بھی کر کے بھیجنا ہے مجھے ارو ہی میں کروں گا کل کو کوئی اپنا بھی رہے گا تو اس کو بھی تو کوئی ہیلپ کرے گا پردیس تو پردیس ہی ہے تکلیت تو ہوتا ہی ہے ہم لوگ تو دعا ہے کہ اللہ اللہ بھیج دن سیکھ چلا ماتے ہیں یہاں سے چلا جائے وہ پانے ملک یہ ہی ہماری دعا ہے اگر وہ پینالٹی ہم بھر دیتے ہیں جو کہ 17,50,000 ہے اگر وہ بھر کر کے ہم اپنا پرودینٹ انٹینشن کورٹ کو بتاتے ہیں کہ ہم نے پینالٹی کسی طریقے سے ہم نے پے کر دی ہے اب ایٹلیس ہمیں دو مہینے کے لیے جانے دیجئے ہم اپنے پیرنٹس کو دیکھ کے ریٹان آئیں گے اس نے بتا ہے کہ اس کی ماں کی کنڈیشن بہت زیادہ کرٹیکل ہے بیمار رہتی ہے وہ تو اگر ان کیس کبھی ان کو کچھ ہو گیا تو پھر یہ تو بیچارہ دیکھ بھی نہیں پائے گا ان کو میرا نام چن چون چو ہے میں انڈین گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مجھے میرے گھر جانے دے یہاں میں اکیلا ہوں اور بہت پریشان ہوں میری ریکویسٹ ہے کہ مجھے میری فیملی کے پاس تائیوان بھیج دیا جائے آئی ہوپ کہ انڈین گورنمنٹ میری بات سنیں گی نو فیملی نو فرین نو ریلیشن شپ انڈیا سو آئی دون نو ہو ہیلپ چون چون سوئے آئی ہوپ انڈیا گورنمنٹ ہیلپ چون چون آئی ریکویسٹ آخرکار ممبئی نے چینگ کو چھوڑ ہی دیا زندگی کے کٹھن سبک اور کچھ اچھے دوست بنا کر اب وہ جلد ہی اپنے پریوار سے مل پائے گا موسیقی 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 موسیقی